بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر رمیز راجہ آپ کے اپنے شو پلے آن میں ناظرین جیسا کہ جانتی ہیں آپ لوگ اس وقت فیور بڑھتا جا رہا ہے جیسے جیسے ورلڈ کپ اپنی پراؤگرس کی طرف جا رہا ہے فائنل سٹیج کی طرف جا رہا ہے تو ورلڈ کپ کا فیور بڑھتا جا رہا ہے آج پھر ہمارے ساتھ ارسلان تاج ہے جی ارسلان کیا حال ہے آپ کے اللہ کا شکر سب خیریت ہے ورلڈ کپ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس سمت جا رہا ہے کیونکہ دونوں اگر آپ گروپس کی دیکھیں گروپ ون اور گروپ ٹو دونوں میں سیچویشن جو بڑی گھمبیر منی ہوئی ہے اگر گروپ ٹو کی بات کرتے ہیں تو انڈیا کوشش کر رہا ہے آگے آنے کی جیسے کہ انڈیا تو نہیں آسکتا ہے لیکن آپ کو پتا ہے کہ افغانستان کے ساتھ اگر میچ فکس کر سکتے ہیں تو کچھ بھی پوسیبل ہو سکتا ہے اگر افغانستان اور نیوزیلینڈ کے درمیان جو مقابلہ ہے وہ افغانستان ہار جاتا ہے پھر انڈیا کے چانسز بنتے ہیں نیوزیلینڈ بھی تو ہے نا ہاں Gwen نیوزیلینڈ پھر 6 پوائنٹ شکیئے اور انڈیا کے بھی 6 پوائنٹ ہو جائیں گے تینوں ٹیموں کو یہ 6 پوائنٹ ہو جائیں گے رن ریٹ دیکھا جائے گا کس کا رن ریٹ ہے انڈیا کے دو میچز پڑھے ہیں دو دو چھوٹے ٹیموں کو دنی میں ساتھ ایستprofits تو یہ اپنا رن ریٹ کئا بڑھا پائیں گے بہت زادہ مشکلک ہے أب خانیستان پلاس میں اس کے بعد نیوزیلینڈ بھی اچھا رن ریٹ سے جیتے ہیں اور بکانی صاحب اس سے زیادہ مارجن سے جیتے ہوئی ہے تو انڈیا کی تان سے مشکل ہے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ انڈیا نے پہلا میچ اپنی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کے مطابق جیتا ہے اس کو ساٹھ رن کی جیت چاہیے تھے جبکہ اس کو سکسٹی سکس رن ملی ہے تو باقی دو سکوٹلینڈ اور نو ڈاوٹ سکوٹلینڈ اور نیمیبیا تھوڑا ٹاف ٹائم دیں گی لیکن اگر یہ رن ریٹ اچھا کر لیتے ہیں اور وہاں سے نیوزیلینڈ کو افغانستان ہرا دیتا ہے تو انڈیا کے چانسز برائیڈ بن جائے گا اور صرف یہی طریقہ ہے انڈیا کے پاس کہ وہ رن ریٹ کی بنیاد پر آگے 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 ہیں اتروائی بہت زیادہ مشکل ہے بہت زیادہ مشکل ہے کیونکہ نیوزیلینڈ کافی ٹاف ٹیم ہے تو افغانستان کے لیے مشکل ہوگا اس کو ہرا رہا بہت زیادہ کیونکہ اگر انڈیا کو نیوزیلینڈ نے ایک سو دس پر آنٹ ہو کر دیا اور اسی انڈیا نے افغانستان کے اگینس دو سو دس بنائے تو مشکل ہو جائے گا افغانستان کے لیے اگر افغانستان نیوزیلینڈ کو ہرا دیتا ہے پھر افغانستان پر انگلیں اٹھیں گی پہلے بہت زیادہ اٹھ رہی ہیں پہلے بہت زیادہ اٹھ رہی ہیں پہلے بہت زیادہ اٹھ رہی ہیں اور ایک ان کا مجیبور حیمان دور کا مین سمین ہے ان کو بھی بٹھا دیا دیکھیں بہت زیادہ لوگوں نے ٹویٹ کیا بہت زیادہ لوگ 70-80% کہہ رہے تھے اب دیکھیں اور ٹویٹر بھڑا ہوئے ٹروپ ٹرینڈنگ پہ تھا یہ کہ میچ فکس ہے اور پلیز کرکٹ کو جنٹل مین اگر گیم ہے تو اس کو جنٹل مین ہی رہنے لے جنٹل مین ہی رہنے لے اگر عوام اس طرح انٹرس جس طرح یہ ورلڈ کپ ہائپ کریٹ کر رہا تھا جس طرح یہ ورلڈ کپ جا رہا تھا بہت عوام کا انٹرس ڈیویلپ ہو چکا تھا کہ انڈیا جس سے سٹرونگیس ٹیم کا مانا جاتا تھا وہ ویکیسٹ نکلی تھی اور پاکستان جس کو بہت سالے مسائل کا سامنا تھا پچھلے دنوں میں نیوزیلینڈ نے انکار کر دیا انگلینڈ نے آنے سے انکار کر دیا اور اسی طرح ان کے ساتھ افلانستان کے ساتھ دو میچز کی سیریز تھی وہ نہیں کھیل پائے مسلسل مشکل کا شکار رہے ہوم گراؤنڈ پر کرکٹ نہیں ہو رہی اور انڈ ٹائم پر کوچز چھوڑ کے چلے گئے اور ایک پوری جو کابینہ ہے وہ تبدیل ہوئی جیسے چیئرمن رمید راجہ بنے تو اتنی مشکلات کے باوجود لیکن ہمارے کھلاڑی پلیئر تو ہوئی تھے انہوں نے جتوانا ہے بالکل اور پاکستانی عوام کی بھی بڑی کنٹیوپیشن ہے پاکستان کی دوائیں لگتی ہیں دو دفعہ تبدیلی بھی کروائی پاکستانی عوام نے امران خان صاحب نے بھی کہا عوام نہیں بڑھا کہ نہیں یہ ٹیم اچھی نہیں ہے ہمیں اور میریٹ پر ٹیم چاہیے اس کے بعد تبدیلی کی دو تین تبدیلیاں جو کہ ہمارے لئے بہت اچھی ثابت ہوئی ہے بہتر ثابت ہوئی ہے ایسی ہے کل کے مچ کے اگر ہم بات کریں تو بنگلہ دیش پانچوں میچ ہار کے الریڈی وہ تو جا چکے تھے ٹرنمنٹ سے باہر ہو چکے لیکن پانچوں میچ ہار گئے ان کی یہ پوزیشن ہے کہ وہ ایک میچ بھی نہیں جی سکے کل سرلنکا کی پر فارمس بہت اچھی بہت اچھی رہی ہے تقریباً ٹوٹل آل ٹیم جو ہے بہت اچھا خیل پیش کیا ویسن ڈیز نے بھی بہت اچھا چیز کیا بہت اچھے بہت اچھے بھاگے لیکن وہ چیز نہیں کر پائے ویسن ڈیز بھی بہت اچھا خیل پیش کیا میری فیوری ٹیم ہی وہی تھی میں کل سپیشن کیل کی بیٹنگ لیکن گل شاید آج چل جائے تو وہ بات نہیں وہ نہیں چل پڑا چلے تو وہ چلے انہیں اچھا خیل پیش کیا تقریباً وہ بہت اچھا خیل پر فارم سجو میں صداحوہ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس طریح سے دیکھا جائے دیر سے آئے لیکن اچھی پر فارم سجل پر فارم سجی اچھی پر فارم سجل پر فارم سجل انہیں اور نرائن نہیں ہیں انہیں بہت اچھے پر فارم سجل ٹیم سیلیکشن میں بھی بہت زیادہ کتا ہی کی گئی ہے ان کی نا جس کی وجہ سے یہ مسئلہ ہوگا ہے آپ بیسٹ مینوں سے میکنے جی سکتے آپ کو بولر بھی چاہیے ہوتے ہیں آسٹریلیا نے کال اچھی پرفارمنس تھی آسٹریلیا کا اٹھ کلاوز تھی فینچ ڈیوڈ وارن اور میکسوال یہ آسٹریلیا کے کیا چانسے سے نظر آ رہے ہیں ابھی دیکھو افریقا کا بھی ایک میک ہے سیمانٹی تھری پر انہی نے آل دی ماؤنٹ کر دی شرғ جی اس کی گئی دیکھون بانگلہ دیش کی بانگلہ دیش کی بہت زیادہ پور رہی ہے آل از کہ با خور بعض زیادہ میں شکیبا لیچین ہے ب نے بھائٹن بھی ہی ب Kaiser شکیبا لحسن کی شاید puis کما ہی تی ڈی بیا ریل ائر حسن کی شاید انگلینڈ کا بھی جو میچ رہتا ہے وہ ہار سکتا ہے اور اگر وہ ہار گیا تو آسٹیلیا یا ساؤت افریقہ میں سے کوئی ایک آٹھ پوائنٹ کے ساتھ ان سے رن ڈیٹ میں آگے آکے وہ پہنچ سکتا ہے تو یہ سیچویشن چل رہے گی ہے ادھر سے آسٹیلیا ساؤت افریقہ اور انگلینڈ ان تینوں میں سے دو ٹی میں آگائیں گی ابھی تک یہ کنفرم نہیں ہے کون سی دو ٹی میں آئی گی کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ انگلینڈ ڈومینٹ ہے سٹرانگ ہے اور وہ پہلے نمبر پہ ہی رہے گی وہ اپنا پانچمہ میچ بھی جیتے گی جس طرح انشاءاللہ پاکستان اپنا پانچمہ میچ جیتے گی تو وہاں پہ سے تو سیچویشن یہ ہے یہاں پہ تو آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کنفرم ہو گیا الحمدللہ سیمی فائنل کے لیے اور باقی جو نیچے والے ٹیم ہے وہ چھے پوائنٹ کی دوڑ میں رہیں گی وہ بھی اس صورت میں کہ اگر افغانستان نے ہرا دیا نیوزیلینڈ کو پھر انڈیا دونوں میچز اور جیت کر چھے چھے پوائنٹ تینوں کے ہو جائیں گے اور رن ریٹ دیکھا جائے گا کس کا رن ریٹ دیکھا جائے گا ابھی دیکھیں نیوزیلینڈ ایک ہی میچ لوگز ہوگا وہ پاکستان سے ہوگا اور اگر ایگر یہ نیوازیلینڈ افغانستان کو ہرا دے می جو نیوزیلینڈ کنفرم یہ گی ہے ملیکز تو ایت پوائنٹ ہو جائے گی مجھے اور انگلینڈ کے ساتھ انڈ کری گی مجھے ایتو ہیں آپری کا وچھے جانس لگ رہے گا آپری کو چانس لگا جائے آستریلیا کے زیادہ چانس لگے آفری کا بھی کیسے کم نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ رن ریٹ کے حساب سے استریلیا fok manque لیکن طرح کیا کل ماچھا ہر پتھے چلا جایا انہوں نے اچھی پرفارمنٹ کیا اور انہوں نے کافی اچھی پرفارمنٹ کیا اور میں حیران ہو گیا کہ اتنا زیادہ ویکنس دکھائی بنگلہ دیش کی ٹیم نے حالانکہ اتنی سٹرونگ تھی پچھلے دنوں کافی اچھی پرفارمنٹ دے رہی تھی انہوں نے ان کے پاس بھی کافی ینگ سر پلیر ہے جو ہوتے ہیں ایکسپیرینس پلیر چل دیکھو ہمیں شویر ملک کو ڈالا ٹھیک ہے پاکر زمان ہے ہمارا ایکسپیرینس شویر ملک ہے اور ساتھ میں حفید بھی حفیض ایک ہوس 나�ہی حفید میں ان کی پرفارمنٹつکیہ حارت ہے وہ کی Charlotte ver deep تو کیا پاکستان کو کوئی تبدیلی بھی کرنی چاہیے میں تو سوچا ہوتا ہے جب بھی زمان ہوگی لیکن ہوا ہی نہیں وہ کہتا کہ حسن علی انجرد ہو گیا تو شاید سواد دوانی کو انہیں ان کرنا ہے تو شاید میں نے کہا ہیدر علی کو چانس ہے لیکن انہیں نہیں دیا مجھے نہیں لگتا کہ پر نیکس مچ میں بھی وہ کیونکہ اسی ٹیم کا ساتھ جانا چاہیں گے کیونکہ اگر کسی کو بھی بٹھا دیا گیا تو شاید اس کے اندر وہ پرفارمس کا جوش ختم ہو جائے تو اس وجہ سے وہ چاہے ہیں لیکن اگر وندے ہونا اور دے با دے مچ آرہے ہوں تو پھر چھوڑی ٹیم تو بندہ ریش دے دیتا کسی اچھے پلیئر کو ہے این اندرگری میں چار پانچ دنوں کا وفقہ ہے اور اس طرح اگر وہ ریش دے دیں تو اس طرح وہ کبھی بھی اچھی پرفارمس چاہید اگلے مچ میں نہ دیں جی جی ایسا ہے اس لئے انہوں نے حسن علی کو بھی کھلایا اسی ٹیم کو لے کر چلے مجھے یہ لگتا ہے نیمیبیا کے خلاف بھی اسی ٹیم کو لے کر چلے گی قیلی آپ کو کو چاہیی دے گا جیسے ایک دعوی خان بڑا بھولا بندہ ہے یہ وہ کام کی ہے میں جامی پیس سے کمک نہیں کرے اچھی پیس بیسارے ہیں ہم چاہیے دے گی ایک کاری کوٹ بلکل وقت دورش بھی لے رہے ہیں ساتھ کے ساتھ اور ساتھ کے ساتھ اچھی پرفارمنس بھی دے رہے ہیں تو یہی ٹیم کنسسٹنس رکھنی بھی ہیں يا جی یہی ٹیم بھی رکھنی بھی ہے بابا رظیم چار میں چار تین ففٹیاں بنائی بہت اچھے بہت کرسکتے تھے ہندیٹ بھی کر سکتے ہیں لیکن ایک بیٹھ شاٹ ہے اس کے بعد افیز صاحب آئے فخر زمان آئے پر افیز صاحب آئے ٹویل بول پر ٹھلی ٹو کر دیے تو لاشت ٹو آور میں زیادہ ریزوان صاحب نے کیا ہے آخری آور میں چوبی سکور منایا ہے اگر وہ ہی افیز صاحب کر دے تو اپنی فیوٹی بھی وہ کر سکتے بلکل نہیں دونوں ہی ماشا را ہمیں یہ دیکھنے کو ملے کہ ہمارا میڈل آرڈر بھی سٹرونگ ہے میڈل آرڈر بھی ریڈی ہوتا ہے اچھی پرفارمنس دینے کے لیے اچھے طریقے سے بیٹنگ کرنے کے لیے تو ہمیں کسی بھی لحاظ سے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا نا اپننگ کا ہمارے لیشن بہت اچھا بنا ہوئے بلکل اور ہمارے جو کوچیز آ آف کنٹی سے جو ہیں آدم گلگریس ہمارے کوچیز نے ٹیم کو بہت اچھا لے کر رکھا دیکھیں فلینڈر ہے باللنگ کوچ آپ کو نظر آرہی ہیں چاہے حریس روپ میں چاہے شاہین افریدی کی دیکھ رہے ہیں تو آپ وہ ڈیفرنس نظر آ رہے ہیں کہ کوچیز بھی بہت اچھے طریقے سے لے کر رہے ہیں اور ماتھیو ہیڈن ایک بہت اچھے کلاس کے بیٹسمن تو اس کے ایکسپیرین سے بھی ٹیم فائدہ اٹھا رہی ہوگی تو آپ کو نظر بھی آ رہا ہے کافی بہتر پرفارمنس دیکھیں ہمیں بیٹنگ میں بہت زیادہ پریشانی آتی تھی اب بیٹنگ ہماری وہ سٹرونگ پاور ایکت ہوگی ہے پاکستان کا سیمی فائنل کس کے ساتھ ہونا چاہیے آسٹریلیا یا ساتھ افریقہ ہم نے انشاءاللہ جیتنا ہی ہی ہے چاہے آسٹریلیا یا آفریقہ آ جائے دیکھیں انشاءاللہ اور اسٹریلیا کے ساتھ اور اسٹریلیا کے ساتھ اگر پاکستان کا آتا ہے تو پاکستان کے لئے آسان ہوگا آسٹریلیا کو کھیلنا دیکھیں آسٹریلیا کیونکہ دیکھیں پاکستان کے بعد اگر کسی کے بعد اچھی پیس ہے وہ آسٹریلیا ہے پیس وہ آسٹریلیا کے بعد دیکھیں ہلس مود بھی ہے ٹھیک ہے وہ بھی 150 ہی کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ان کا جو لیک بریکر ہے زمپا وہ ایک خطر ہے لیکن آپ یہ دیکھیں زمپا بہت اچھا بولر ہے لیکن spin balling افغانستان سے اچھی تو نہیں ہے افغانستان کے against پاکستان نے بہت اچھے طریقے سے کھیلا ہے نہیں وہ تو ٹھیک ہے تو پاکستان spin کو بہت اچھے طریقے کیونکہ پاکستان کے پاس شوئے ملک اور حفیظ ہیں یہ spin کھیلنے کے classical play اور فخر ضمان بھی سار رضوان صاحب سار رضوان صاحب تو بہت کمال ہیں چاہے کوئی spin کرا دے چاہے کوئی فوسٹ والنگ کرا دے انہیں رنز کرنے ہی کرنے لاث مچ میں آپ نے دیکھا تھا کہ سٹارٹ میں ان کے 11 بالوں پر صرف 2 سکور تھے اور ٹوٹل انہوں نے 49 بالوں پر 79 سکور کیے یعنی 80 رنز کیے انہوں نے 50 بالوں پر اگر 11 بالوں پر 39 سکور تو انہوں نے اپنی ایوریج بھی ٹھیک کر دی ٹیم کے لیے ایک وکٹ بھی روک کے رکھی اور انڈ پر انہوں نے پروفارمنس کر کے یہ بھی دیکھا دیا کہ اتنا اچھا کھے سکتے ہیں 24 رنے لے گیا بالکل یعنی آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں جو انتظار رہتا ہے ہمارے مین ہٹر کا اسے دو چکے تھے تین چوکے تو برحال انشاءاللہ ہم آگے بھی امید کرتے ہیں کہ پاکستان نمیبیا کے خلاف بھی ٹوس جس کے پہلے کھلنا چاہیے پہلے بیٹنگ کرنے چاہیے پہلے بیٹنگ کرنے چاہیے پہلے بیٹنگ کرنے چاہیے چلیں جی ورلڈ کپ کی اسی طرح توڑ جوڑ جاری ہے آج کے بھی میچز دیکھنے دیکھنے والے ہیں کیونکہ آج انڈیا کا ایک میچ ہے سکوٹلینڈ کے ساتھ اور دیکھیں انڈیا یہ میچ تو ان کے لئے ایزی ہوگا لیکن سکوٹلینڈ پھر بھی تف ٹائم دیتی ہے تو سکوٹلینڈ سے اگر انڈیا جیت جاتے تو انڈیا کے چار پوائنٹ ہو جائیں گے اور اس کے بعد انڈیا کا ایک ہی میچ ہے نیمیبیا کے ساتھ تو وہ بھی یقیناً جیت جائیں گے تو چھے پوائنٹ ہو جائیں گے اگر ان کیس نیوزیلینڈ ہار جاتا ہے اگر انڈیا کو محنس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ لوگ اپنی ریٹرین ٹکٹس ابھی سے کنف کرا ہے اور انڈیا کو چاہیے جو انڈیا کو اپنی ایرپورٹ کا نام اس کو سمی فائنل رکھ لیا جائے تو پیر اس سمی فائنل میں جا سکے سمی فائنل میں جا سکتے ہیں یا تو ہم تاہب جو ہمارا پوائنٹ ایرپورٹ کا نام اس کو الٹا کر دیں اچھا یہ بھی چاہتے تھے انڈیا آگے آئے ہمارے سارے کو ایک اور مقابلہ کریں ہم اور جیتے ہیں لیکن وہ آئے نہیں سکے لیکن ایک ہی طریقہ ہے نا ان کا آنے کا یا میچ فکس کر کے آ سکتے ہیں بس یہ ورلڈ کپ کو بہت مزہ خراب کیا سیاست کو اندر لے آتے ہیں یہ تو انہی اسی ہی وجہ سے کرکڑ ہماری بھی بہت زیادہ پیچھے ہیں بلکل اگر اس طریقے سے یہ کرکڑ کھیلتے ہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور اس طرح مزہ بھی نہیں آئے گا کرکڑ کا سارا مزہ بکار ہو جاتا ہے جب یہ اس طرح کی کرکڑ کھیلتے ہیں تو انڈیا اگر فرض کریں نیکسٹ ٹو میشز اسان ٹیموں کے ساتھ ہیں ایک طرف سے نمبی بھی آئے دوسری طرف سے سکار لینڈ ہے جیت بھی جاتا ہے لیکن نیوزیلینڈ پہ ان کی ساری جان اٹکی ہے اگر نیوزیلینڈ وہاں سے ہارتا ہے تو خود پیچھے جائے گا ورلڈ کپ میں ہمیں صاحب لگھانا ہوتا تھا کہ یہ ٹیم یہاں سے ہارے یہ ٹیم یہاں سے جیتے ہیں تو پاکسان کو لفائی کرے گا ہمیں صاحب لگا رہا ہے اس دبہ انڈیا کے ساتھ یہ جو کہتے تھے کہ ہمارے انڈیا پہلے بہت زیادہ ہوا پڑھا تھا کہ ہم جی چاہیں گے آپ ہم سے میچ نہ کھلے ہمیں پوائنٹ دے دیں ان کو یہ لگتا تھا کہ ہماری ای پیل سے تین انڈیا کی ٹیمیں نکل سکتی ہیں تو ہم نے دیکھ رہی ہے تین انڈیا کی ٹیمیں یہ ایک جو ٹیم تھی جو آپ لوگوں نے نکالی ہے وہ ہی نہیں جیت سکتی اچھا کہ انڈیا کی بیس ٹیم ہے ایک ہی طریقہ تھا جتنے کا وہ میچ فکسنگ تھا اور نظر آ رہا تھا ساری عوام کو کہ کیا ہو رہا ہے ٹویٹر کیوں بھرا پڑا ہے آپ یہ بتا دے پھر ٹیک ہے انڈیا میڈیا یہ بتا دے کیوں یہ ٹویٹر بھرا پڑا ہے کہ میں فکس تھا ہر کسی کو بتاتا تھا کہ سکرپٹڈ ہے کچھ چوکیں نہیں لگ رہے تھے تو کھلاڑی ان کو خود لگوا رہے تھے آپ دیکھیں فیلڈنگ اس طرح سے نکل کے لیے اکل کی ضرورت ہوتی ہے اس کے لیے بھی ایک طریقہ کار ہوتا ہے آپ اس طریقہ کار کے ساتھ چلتے ہیں آپ نارمل بالنگ کرا جائے اگر افغانستان اپنی اصل بالنگ کراتا ہے تو یہ ہنڈیٹ سے بھی نیچے آیا تھا اگر وہ فکس نہ ہوتا تو پہلے بیٹنگ نہیں کرتے جس کو انہوں نے بالنگ کیوں کرنی تھی آپ یہ دیکھیں کہ نیوزیلینڈ ہاں وہ تو کوھلی نے کہا تھا کوھلی کی آواز آپ نے شاید سنی رہی نہیں میں نے سنی ہے کائل کوھلی نے یہ کہا کہ بال پہلے فرس کرنا بال فرس کریں بال فرس کریں تو انہوں نے انہی کی معنی ہے تو اس وجہ سے آپ یہ دیکھیں کہ نیوزیلینڈ کے اگنس یہ 110 پر آر ٹی ماؤنٹ ہو رہی ہے اور پھر یہ افغانستان کے اگنس برحل انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے پاکستان الحمدلللہ سمی فائنل میں پہنچ چکا ہے پاکستان کا مقابلہ آسٹیلیا یا سعود افریقہ سے ممکن ہے ملکل اور دوسری جو ٹیم ہے وہ پاکستان کے جو گروپ بی میں سے یا گروپ ٹو میں سے وہ ڈیسائیڈ ہونا ابھی باقی ہے تین ٹیموں کے درمیان جنگ چل رہی ہے نیوزیلینڈ، افغانستان اور انڈیا کے افغانستان کے انڈیا کے چانسز کم ہیں نیوزیلینڈ کے چانسز زیادہ ہیں لیٹس سی کون دوسری ٹیم ہمارے اس گروپ میں سمی فائنل کے لئے کالیفائی کرے گی اور انشاءاللہ پاکستان تو اپنا جیتے گا اور فائنل کھیلے گا اور فائنل میں جو بھی ٹیم آئے گی انشاءاللہ اس سے بھی جیتے گا اور پاکستان کو اللہ تعالیٰ ایسی ہی کامیابی دے اور بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام میں آئے انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی ناظرین اپنا رکھیے گا بہت سا خیال اللہ حافظ فی امان اللہ